اسلام علیکم ویورز ایم ایڈوکیٹ حسن محمود بھٹا دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو پی ایم ایس ٹوینٹی 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 ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پی ایم ایس کی جو افیشل ایڈورٹائسمنٹ ہے وہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ پہ ایڈورٹائز ہوئی ہوئی ہے آپ میں سے جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں وہ آن لائن اپلائے کریں ہزار روپے کا چلان آن لائن جوا کروائیں اور پی ایم ایس کی سبجیکٹ سیلیکشن کریں اور ریٹن ٹیسٹ کے لیے آپ لوگ الیجیبل ہو جائیں گے اچھا ویورز اس میں آج کی جو ویڈیو کا مین ٹوپک ہے آج ہم پی ایم ایس کو اوورال ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور کوشش کروں گا میں سارے کویسٹنز جو مجھے کمنٹ سیکشنز میں اور ساتھ ہی ساتھ ایمیلز پہ پوچھے جاتے ہیں یا میرے واتس ایپ پہ یا گروپس میں یا ادھر ادھر تو وہ سارے کویسٹنز ہم لوگ کلیر کر لیں تاکہ کسی کو بھی کوئی ایشو نہ رہے کوئی مشکل نہ رہے ویورز پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کا دوسرا بڑا اگزام ہے پہلا بڑا اگزام سی ایس ایس ہے دوسرا بڑا اگزام پی ایم ایس ہے پروینشل مینجمنٹ سرویس جب آپ یہ پاس کر لیتے ہیں تو آپ گریڈ سیونٹین میں گزیڈ آفیسر اپنے پروینس میں اگر پنجاب کے ہیں تو پنجاب میں بلوشتان کے ہیں بلوشتان میں کے پی کے کے ہیں تو کے پی کے میں سندھ کے ہیں تو سندھ میں آپ لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں اور آپ کی ڈیفرنٹ ڈیسٹرکٹس میں آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ کو عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں اپنے بھی بہت سارے کام جو ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جائز کاموں کی بات ہو رہی ہے نجائز کی نہیں اچھا ویورز اچھی سیلری ہے گھاڑی ہے جس کو آج کل ورڈنگ میں بات کریں تو تشن ہے ٹھیک ہے اب آج کی جو ٹاپک بیسیکلی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ تھا سبجیکٹ سیلیکشن پہ ٹھیک ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے بھی پیپر تو کلیر کرنے ہوں گے سب سے پہلے ریٹن ٹیسٹ کرنا ہوگا ریٹن ٹیسٹ کلیر کریں گے تو پھر آپ کا انٹرویو ہوگا سائیکلوجیکل ہوگا میڈیکل ہوگا سائیکلوجیکل اور میڈیکل کی کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے انٹرویو کی سٹیج بھی جب آئے گی تب سو تب دیکھا جائے گا لیکن ریٹن ٹیسٹ کلیر کرنے کے لیے آپ کو سبجیکٹ سیلیکشن اپشنل سبجیکٹ جو ہیں وہ بڑے دھیان سے چوز کرنے ہیں بڑے دھیان سے رکھنے ہیں اب وہ کون سے اپشنل سبجیکٹ ہیں جو آپ کو پی ایم ایس میں کلیر کروا سکتے ہیں تو میں آج آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیڈینسیں بتاؤں گا ویورز الحمدللہ I'm a government lawyer attached with the semi government organization ٹھیک ہے تو میرے بہت سارے سروڈنٹس ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں نے گائیڈ کیا ہے تو ایک اپنے collective experience سے میں آپ کو آج باتیں بتا رہا ہوں شاید ان باتوں کو سننے سے آپ کا کچھ فائدہ ہو جائے تو وہ یہ ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں honestly most scoring subjects less scoring subjects اس پہ اتنا belief نہیں کرتا ہاں کچھ نہ کچھ اس کا ضرور فرق پڑتا ہے لیکن let's suppose اگر پنجابی ہے میں اپنی مثال لے لیتا ہوں مجھے پنجابی لکھنی نہیں آتی تو اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہوں گے جن کو پنجابی لکھنی نہیں آتی پنجابی بولنی آتی ہے لیکن وہ سنتے ہیں جی کسی نے پنجابی opt کیا اس کے 90 marks تھے کسی نے 92 ہے دوستوں نے کہا ماں وہاں نے کہا family والوں نے کہا یا مطلب کسی نے بولا یار پنجابی رکھ لو اس میں بڑے اچھے نمبر آ جاتے ہیں آپ نے اسے کہنے پہ پنجابی رکھ لی لیکن ہوا گیا جی جب اللہ نہ کرے result آیا پنجابی میں fail ہو گیا باقی سب میں پاس ہو گیا جب تک پنجابی لکھنی نہیں آتی جب تک اشار یاد کرنے آپ کو یاد کرنے کا آپ کو interest نہیں ہے جب تک آپ کو پنجابی شیروں میں اور پنجابی جو شائر ہیں ان لوگوں میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو کیسے جو ہے وہ پنجابی کو clear کر سکتے ہیں پنجابی اشار جب آپ پڑھنا پسند نہیں کرتے آپ نے کبھی پنجابی literature نہیں پڑا تو دیکھیں یہ وہ تیاری نہیں ہے کہ جو آپ نے دو یا تین مہینے میں کی اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ پاس ہو جائیں گے بڑا مشکل ہے اب دو یا تین مہینے والا کس طرح سے clear ہونا ہے وہ بھی آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو اب آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ لوگ اپنے سبجیکٹس کو change کر سکتے ہیں application edit کر سکتے ہیں اور ابھی آپ کے پاس time نہیں گزرا ابھی آپ سبجیکٹس کو select کر سکتے ہیں سبجیکٹ وہ رکھنے ہیں جو ایسے سبجیکٹ ہوں جو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوں ٹھیک ہے literally میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی education جو ہے وہ scoring نہیں ہے لیکن میں ایسے ایک شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے education میں 150 پلس مارکس لیے ابھی recently یہ دو سال پہلے کی بات ہے social work میں بڑے اچھے 140 پلس مارکس لیے mass communication slash journalism اس کے اندر بڑے اچھے مارکس لیے 135 پلس مارکس لیے تو it depends کہ آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے آپ کا انٹرسٹ political science میں ہے آپ کا انٹرسٹ public administration میں ہے آپ کا sociology میں انٹرسٹ ہے جوکرافی میں انٹرسٹ ہے sciences میں انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ مطلب اب انٹرسٹ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ نے majors ہو سکتا ہے آپ نے majors جو ہے وہ انگلیش لیٹریچر میں کیا ہو لیکن لیٹریچر میں انٹرسٹ نہ ہو تو وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیٹریچر آپ پڑھنے میں بہت مشکل لگتا ہے آپ کو سمجھنے میں لکھنے میں مشکل لگتا ہے تو وہ نہیں رکھنا آپ نے اٹھانے ہے جی سوکھے سوکھے سبجیکٹ اور ان کو different aspect سے different dimensions سے آپ نے اس کی preparation کر لی نہیں ہے preparation کسی کتاب سے نہیں کر نہیں کوئی بھی سبجیکٹ اٹھالو internet youtube google پھیک ہے internet سے مراد google ہے google ہو گیا youtube پہ lectures ہو گئے market سے تین سے چار کتابیں ایک سبجیکٹ کنسل کرو different جگہوں سے آپ لوگوں نے material اٹھانا سبجیکٹ کو رکھو جو آپ کو پڑھنے میں آسان لگ یہ نہیں کہ mathematics رکھ لیا ہے پتہ نہیں ہے statistics کیا ہے جی بندہ نے 180 نمبر لیا ہو سکتا ہے اس نے ساری عمر stat پڑھی ہو جو آپ بھی statistic کی کر رہا ہو تو آپ کسی اور کی باتوں میں آنے کے بجائے میرے سے اگر آپ پوچھتے ہیں میں آپ کو کہوں گا میری جو preferences ہیں ہو سکتا ہے میں آپ گروپ میں بنا دوں جی آپ ایسا نہیں کرنا اب کرنا کیا پچھلے پانچ سال کے پاس پیپر جو سبجیکٹ رکھنا چاہتے ہو اس کے پاس پیپر اٹھاؤ ان پاس پیپر کو پڑھو دیکھو کہ کیا آپ اس کے اوپر سوال تیاری کروگے پیپر میں اس سے متعلق کوئی سوال آئے گا تو کیا وہ دے پاوگے اس کو لکھ پاوگے اس کو اچھے طریقے سے آنسر کر پاوگے تب جا کے آپ نے اس کو چوز کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے لئے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو سبجیکٹ آپ کر لیا اس ویڈیو میں میں آج آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ جی فلانا رکھ لو کوئی فیک بات نہیں ہے کہ جی وہ رکھو گے تو لوگوں کے مارکس آتے ہیں یہ بات نہیں ہے لیکن آپ کی سبجیکٹ سیلیکشن میں نہیں کروا سکتا آپ خود کریں گے اور وہ کس طرح سے کریں گے وہ آپ کو میں نے طریقے بتائیں ایک بار سمجھ یہ ویڈیو کو بار بار دیکھو ڈسکس کرو ٹھیک ہے تب جا کے آپ پتا چلے گا کہ پی ایم ایس میں آپ اچھا سکور کس طرح سے کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑا اپسنل کی بات ہوگئی انگلیش پیپروں کے بارے میں کیا ریویوز دیئے اگزیمنرز نے ٹکا کے بچوں کا بھرکس نکالا اب اگر سی ایس ایس پیپر اتنے مشکل آئے ہیں تو پی ایم ایس بھی مشکل آجائے اور بہت مشکل ہو جیسے اس دفعہ تو میری آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ ہے پاکستان اسلامیات جرنل نولیج ون پیپر جس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے پی پی ایس کا ان کو اچھے طریقے سے ان کی پریپریشن کرو ساتھ انگلیش ایس سارا پورے کا پورا جو آپ کا کمپل سری سبجیکٹ ہیں پہلے کمپل سری کرو دن آپشنل کرو یا پھر اگر پوسیبلیٹی ہے کہ تم سارا جو سلیبس ہے وہ نکال لوگے اور پریکٹس کرو ویکنڈ پہ اچھا ایکسپیکٹیڈ لی پیپرز جو ہیں وہ جون جولائی جولائی اگست اسی طرح سے ہوں گے ٹکا کے گرمی ہوگی سینٹرز کے اوپر نہیں رہنا کوشش کرو اپنی پانی کی بوٹل لے کے سبجیکٹ سیلیکشن میں غور کرنا ہے یہ بہت ڈیٹیل میں نے آج آپ بہت سی باتیں بتا دی ہیں ساتھ موٹیویٹ بھی کیا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو